موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ محمد و حالی محمد السلام علیکم اسٹرولیجر علی زنجانی پرسنل سے اسٹرولیجر سید محمد علی زنجانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سال دوہزار تئیس میں کون کون سے ایسے افراد ہیں جن کی پوری ہونے جا رہی ہیں خواہشات کن کو کاروبار میں فائدہ ملے گا مہنبائیوں سے تعلقات کیسے رہیں گے دوست آپ کے لیے کتنے وفادار ثابت ہوں گے اور کیا آپ کو ترقی اور پرموشن مل سکے گی ان تمام چیزوں کا ذکر میں اس ویڈیو میں کروں گا تمام زارک سائنس کے حوالے سے آئیے اپنی گفتگوں کا آغاز کرتے ہیں برجہ حمل ایریز سے برجہ حمل ایریز بیت الامید اور بیت الازت کا مجترکہ حاکم سیارہ زہل ستائیس سال کے بعد شمسی زائچے کے اپنے ہی گھر میں تلو ہونے اور اڑھائی سال یہاں کیام کرنے سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ دوزار تئیس کی تمام خوشبختیاں آپ کی طرف کھیجی چلی آ رہی ہیں کوئی بھی خوشبختی محسوس کریں تو شکر خداوندی کا ویڈ اپنی زبان پر جاری رکھیں آپ کی زندگی میں اچھے اور نیک وفادار دوست احباب ملازمین اور معابنین شامل ہوں گے اور کچھ پرانے لوگ آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے یوں تو عزت و توقیر کے دور کا آغاز دوہزار تئیس میں ہوا چاہتا ہے تاہم اپنے معاشرتی حلقہ احباب اور اپنی حیثیت کے مطابق کچھ پہلے سے بڑھ کر پائیں گے آپ کی درینہ خواہشات آسان طریقے سے پوری ہو سکیں گے اور آپ کی خواہشات میں اگر وسط نہ ہوئی تو صاحب کا تمام خواہشات کی تکمیل دوہزار تئیس چوبیس پچیس میں تکمیل پذیر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے زہر المریخ ساتھ نظرات اٹھائیس مارس سے دو اپرل بارہ تیرہ چودہ پندر اکتوبر پیشہ ورانہ ترقی کے لیے نہائید ساتھ دکھائی دیتی ہے تاہم اٹھارہ انیس بیس جولائے اور چوبیس سے ستائیس نومبر کسی دو اس نومہ دشمن سے بھروسے کے سبب مالی نقصان پہن سکتا ہے ان آیام میں گرہن کے آیام اٹھائیس اپرل پانچ مہیں انتیس اکتوبر خاص طور سے محتاط رہتے ہوئے صدق و خیرات ضرور تھے آئیے بڑھتے ہیں برجسور ٹارس کی جانے برجسور ٹارس پیتالعبید کا حاکم سہرہ مشتری بارہ سال بعد اپنے ذاتی گھر میں بائیس اپرل تک رہتے ہوئے آپ کے حلقہ احباب میں وسط زندگی کی مسارتیں اور شادمانیاں اپنے برج کی تبدیلی بائیس اپرل سے پہلے حضب خواہاں سعادتیں اور برکتوں سے نواز کر جائے گا قریبی لوگوں سے تعلقات میں بہتری شراکتی خانگی اور ازدواجی معاملات میں بہتری آئے گی سہرہ مشتری بائیس اپرل سے ایک سال کے لیے شمسی ذائچے کے بار میں رہنے سے پیدا شدہ مشکلات پر بہ آسانی کابو پایا جا سکے گا بہاثر حکام کی مدد اور تعاون بھی آپ کو ملے گا کئی پرانے لوگ آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے اور ان کی جگہ نئے اور اچھے لوگوں کی صف میں اضافہ ہوگا سہرہ مشتری زہرہ سات نظرات چانچ جنبری سے دو مارچ بائیس اکتوبر بننے سے آپ کی عزت و تاکیر میں اضافہ کاربار اور جائدات کی خرید و فروغ سے نفع پائیں گے اور آپ کی کئی ایک درینا خواہشات کی تکمیل ممکن ہو سکے گی آئیے بڑھتے ہیں برج جوزہ جمنائی کی جانب برج جوزہ جمنائی بیت الامید کا حاکم سہرہ مریق یکم سے بارہ مارچ بارویں نہز گھر میں رہتے ہوئے دوسروں سے وابستہ توقعات جلد پوری نہ ہوں دوہزار تئیس اپتدائے سال سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں پرانے لوگ نکل جائیں اور ان کی جگہ نئے اچھے لوگ شامل ہوں سادے اکبر سہرہ مشتری بارہ سال کے بعد گیارویں گھر میں بائیس اپرل دوزار تئیسے یکم مہین دوزار چوبیس تک رہتے ہوئے بارسوخ احباب حکام ملکی اور غیر ملکی مخلص لوگوں کا آپ سے ایک نیا تعلق قائم ہو جائے گا سماجی سیاسی مذہبی مصروفیات سارا سال وقفے وقفے سے جاری رہے گی عزت و توقیر میں اضافے کے ساتھ آپ کئی ایک ذاتی خواہشات کی تکمیل اس سال ممکن کر سکیں گے کاروباری لیندین اور جاہدات کی خرید و فروغ سے بھی غیر متوقع طور سے نفع ملے گا سیارہ مریخ دس مہی سے تیز جون اپنے حبوتی برچ شمسی زائچے کے خانہ مال میں ہونے کے سبب دوست احباب کی جانب سے ستمات پیش آنے کے خدشات اور خصوصاً اٹھائی سے اپرل سورج گرہن اور 29 اکتو برچاند گرہن کا اس گھر میں ہونا اچھا شگون دکھائی نہیں دیتا ناگہانی مسائل پریشانیاں پیش آ سکتی ہیں ہفتہ قبل اور بعد محتاط رہتے ہوئے حضب توفیق صدقہ خیرات دینا لازم جز بنا لیں آئیے بڑھتے ہیں برج سرطان کینسر کی جانب برج سرطان کینسر بیت الامید کا حاکم سیارہ زہرہ ابتدائے سال میں ساتھ میں اپنے فدرتی گھر میں اور زہر کے ساتھ ہونے سے دوزارتائیس بہت ساری امیدوں خواہشات کے بارانے کا سال دکھائی دیتا ہے سیارہ مشتری اور زہر کی دوزارتائیس میں شمسی زائچے کے اہم گھروں میں نے شست و قیام آپ کی خوش امیدی اور بلند رادوں کو بھی تقویت دے گا پورا سال سماجی سیاسی روحانی مصروفیات جاری رہیں گی سیارہ زہرہ پندرہ فروری سے گیارہ مارچ شرف جافتہ چھے اپرل سے تیس میں اور تیس نومبر سے چوبیس دسمبر آج اور روج آفتہ رہتے ہوئے پاسر غیر معمولی شخصیات سے آپ کے تعلقات استوار ہوں گے سماجی سیاسی مصروفیات خوشکن رہیں گی کئی اچھے لوگ آپ کی زندگی میں شامل ہوں گے اور حاصل لوگ آپ کی زندگی سے نکل جائے گے حلقہ عباب میں وسط عزت و توقیر کے ساتھ ساتھ دوسرے آپ سے بھرپور تعاون کریں گے الغرز خوشی اور شادمانی جیسے دوہزار تیس میں بہت سارے خوشکن لمحات آپ کا مقدر ہوں گے مخلصین اور بزرگوں سے دعائیں لینا بھی ایک بہترین عمل آپ کو باعدب بانصیب بنا دے گا آئیے بڑھتے ہیں برج اصد لیو کی جانب برج اصد لیو بیت الامید اور بیت المال کا مشترکہ حاکم سیراتارت چوبیس جون سے آٹھ جولائے عروج آفتہ یکم اکتوبر سے اٹھار اکتوبر شفی آفتہ انیس اکتوبر سے چھبیس نومبر اور اٹھائیس اکتیس دسمبر آج آفتہ رہتے ہوئے ہلکہ احباب میں وصد کئی پرانے لوگ آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے اور ان کی جگہ نئے اچھے لوگوں کا اضافہ ہو سکے گا علمی عدبی روحانی محافظ میں شرکت سے آپ کے شعور اور ادراک میں اضافہ ہوگا جائدات کی خرید و فروغ اور اضافی دولت پیدا کرنے کے علم و ہنر میں اضافہ ہوگا ان آیام میں دوسروں سے متاثرات توقعات میں ممکنہ کامیابیہ ملیں گی تاہم سیارہ آتارت اس سال چار مرتبہ ریٹرو گیڈ یکم سے اٹھارہ جنوری اکیس اپرل سے سولہ مئی چوبیس اگس سے سولہ سبتمبر تیرہ اکتوبر سے دو جنوری دوزار چوبیس یہ سبھی آیام سستروی دھوکہ دہی کی نشان دہی کرتے ہیں تاہم اپنی خود احتسابی اور اپنے پنڈنگ کاموں کو نمٹانے کے لیے یہ وقت دہائیت اہم دکھائی دیتا ہے ان آیام میں خصوصاً بدھ کے دن طلبہ کی مدد کرنا باعث برکت ثابت ہوگا آئیے بڑھتے ہیں برج سملہ ورگو کی جانب برج سملہ ورگو دوہزار تئیس توقعات اور خواہشات کا حاکم سیارہ آٹھ میں نہزگر راہو کے ہمراہ ہونے سے اس سال اہم سیارے زہر المشتری راہو کی توقی تبدیلی آپ کی خواہشات بھی وقتاً پا وقتاً حالات و واقعات کے مطابق بدلتی رہیں گی دوستوں سے وابستہ توقعات اگرچہ پوری ہوں گی لیکن آپ کی جانب سے ان کے لیے حضب منشاہ ایسا جوابن ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا ایسا بوجہ مجبوری بھی ہو سکتا ہے مگر جب آپ کو موقع ملے تو احسان کا بدلہ احسان سے ضرور چکا ہے جائدات کی خرید و فروغ اگرچہ نہ فبکش ہوگی تاہم اس میں بھی وہ اتمنان نہ ملے گا جس کے آپ خواہا ہوں گے بیت العمید کا حاکم سارا کمر ہر ماہ برج سور اور سرطان میں آ کر پانچ دن اپنا بہترین سمرہ عطا کرتا ہے جبکہ اس کے برعکس جاند کا برج اقرب اور جدی میں پانچ دن کے لیے آنا مشکلات اور آزمائش جیسے واقعات رونما ہو سکتے ہیں آپ زنجانی جنتری یا بارہ امامی جنتری سے کمر کی جو پورے سال کی تواریخ ہیں وہ آپ آسانی ملاجہ فرما سکتے ہیں اس سال کا بہترین صدقہ سفید کپڑا بطار کفن پیر کے دن سواجی سیاسی مذہبی سوشل اداروں کو بطار صدقہ دے کر رسید حاصل کرنا اس سال کا بہترین صدقہ شمار کیا جا سکتا ہے صوفیزم روحانیت مراقبہ قرآنی ذکر دعائیں دروشریف کسرت سے پڑھنا اتمنان قلب ذہنی سکون ناغہانی آفات و بلیات سے آپ کو محفوظ اور طاقت وط کرنے کا بہترین روحانی عمل ہے آئیے بڑھتے ہیں برج میزان لبرا کی جانب برج میزان لبرا بیت الامید کا حاکم سہرہ شمس چودہ اپریل سے چودہ میشہ فیافتہ پندرہ جون سے سولہ آگست آج آفتہ سترہ آگست سے سترہ سپتمبر عروض آفتہ ہونے سے ہلکہ عباب میں بست آپ کی باز درینہ خواہشات کی تکمیل دو اہم سیارے زہر مشتری کی اس سال اہم تبدیلی کی سبب دکھائی دیتے ہیں اس کے علاوہ راہو کے دو تالے ساتھویں کچھ رکاوٹے بھی ڈالیں گے جو بتدریج دیگر سیاروں کی مضبوط پوزیشن ہونے کے سبب دور ہو سکیں گی شمس مشتری مریخ ساد نظرات چوبیس پچیس چوبیس سنتیس تیس اکتیس جنوری انیس بائیس پچیس مئی تیس جون یکم دو اکتیس جولائے دو تین آگست سات آٹھ نو سپتمبر چوبیس ستائیس اٹھائیس دسمبر بننے سے ذہنی اور تقلیقی صلاحیتوں میں اضافے سے استماعی طور پر آپ اپنے سے زیادہ دوسروں کے لئے فلاحی کام کرنا پسند کریں گے جن سے آپ کی اخلاقی مصبی سماجی عزت و توقیر دوسروں کی نظر میں اضافہ ہوگا اور دوسروں کا اعتماد حاصل کرنے میں آپ کامیاب ہو سکیں گے آئیے بڑھتے ہیں برج اکرب سکورپیو کی جانب برج اکرب سکورپیو بیت الامید کا حاکم سہراتارت جنوری فروری مارچ اپریل مئی اور سال کے پہلے پانچ ماہ دوستوں اور دوسروں سے وابستہ تعلقات حضب منشاہ پوری نہ ہو سکیں گی زہر مشتری رہوکیتوں کی تبدیلی کئی ایک لوگ آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے اور ان کی جگہ نئے مخلص دوستوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا عموماً سارا سال ہی سماجی سیاسی مذہبی تقریبات میں شرکت کے مواقع میں لیں گے اٹھارہ اکتوبر اطارت کی سات پوزیشن کاروباری اور زمین جائدات کی خرید و فروق سے غیر متوقع طور سے فوائد ملیں گے سہرہ مشتری کی طاقتور مکمل سات نظرات یکم جنوری سے چوبیس اپریل منلے سے آپ کی کوئی ایسی اہم درینہ خواہش پوری ہو جائے گی جس کے لیے آپ نے برسو تمنا اور دعا کی ہو اس میں عظم یا لطیفو کا ایک سو انتیس مرتبہ ورد کرنا آپ کی خواہشات کی تکمیل میں مستجاب دعا ثابت ہوگا آئیے بڑھتے ہیں برجہ کاؤس سیجیٹیریس کی جانب برجہ کاؤس سیجیٹیریس بیت الامید کا حاکم سہرہ زہرہ ابتدائے سال بیت المال میں ہونے کے سبب اپنے دوست احباب سے مدد اور نصرت ملے گی نہ صرف یہ بلکہ آپ بھی ان کی ایسی مالی قدمت جس کی جزا آپ قدرت کی طرف سے چاہیں کچھ نیکیاں کچھ صدقہ جاریہ کے کام آپ کے ہاتھوں دوزار تئیس میں نمائی طور سے دکھائی دیتے ہیں سترہ جنوری سارہ ستی کے خاتمے کے بعد ماضی قریب میں جن دوست احباب نے آپ کی مدد کی ہوگی اب آپ ان کی جواباً قدمت کر کے روحانی خوشی محسوس کریں گے چار اہم کا واقع زہر مشتری راہو کی توقی تبدیلی آپ کی سماجی سیاسی مذہبی تقریبات میں شرکت کے لیے آپ کو متعدد مواقع مہیا کرے گا کاروبار جائدات کی خرید و فروغ سے غیر متوقع مالی مادی فوائد ملیں گے آپ کے فنکارانہ ذوق آپ کی شخصیت کی سہر انگیزی اور پرکشش تحریر و تقریر دوسروں کو آپ کا گرویدہ بنا سکتی ہے زہرہ مشتری سات نظرات سترہ اٹھارہ انیس فروری ستائی ستائی سورتیس مارچ یکم دو جولائے نو دس کیارہ آگس تین چار پانچ چوبیس پچیس چوبیس سبتمبر سات آٹھ نو سترہ اٹھارہ انیس دسمبر بننے سے قریبی دوست احباب سے مل کر اور بہمی سوچ بچار کے بعد استماعی طور پر اپنی اور اپنے احباب کی فیملیز کو درخشا اور خوشگوار بنانے کے لیے اہم فیصلے بھی کر سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں برج جدی کیپریکون کی جانب برج جدی کیپریکون بیت الامید کا حاکم سہرہ مریخ شکم جولائی سے اٹھارہ آگست آج آفتہ سولہ نومبر سے ستائیس دسمبر اروج آفتہ رہتے ہوئے آپ کی بہت ساری درینا خواہشات کی تکمیل میں آسانی علائے گا زمین جائدات کی خرید و فروخت اور شراکتی کاموں میں نفع حاصل ہوگا سماجی سیاسی مذہبی مصروفیات وقوے وقوے سے سارا سال جاری رہے گی تالے کے حاکم زہل کی دوزار تئیس میں مضبوط پوزیشن آپ کے اندر قائدانہ صلاحیتیں نمائے ہوں گی اور حلکہ احباب دن بدن وسیع ہوتا جائے گا سیارہ مریخ یکم جنوری سے بارہ مارچ دس مئی سے یکم جولائے کمزور ہونے سے اپنے حاصل نمائے دوستوں کی تدھیر اور ان سے دوری یا محتاط رہنے میں ہی آفیت دکھائی دیتی ہے آئیے بڑھتے ہیں برج دلب ایکیوریس کی جانے برج دلب ایکیوریس بیت الامید کا حاکم سیارہ مشتری گزشتہ ماضی قریب کے چند گزشتہ سالوں کی نسبت دوزار تئیس اس لحاظ سے اہم دکھائی دیتا ہے یکم جنوری سے اکیس اپرل اس کی بارہ سال بعد دوسرے بست کے گھر میں قیام اور پھر بائیس اپرل دوزار تئیس سے دو مئی دوزار چوبیس ارہ مشتری تیسرے رہتے ہوئے خواہشات اور دوست احباب کے ذاتی گھر کو مکمل ساتھ ناظر رہتے ہوئے اس سال آپ کی بہت ساری درینہ خواہشات پوری ہوں گی ہلکہ احباب میں سماجی سیاسی مذہبی شخصیات کا اضافہ ہوگا اور آپ کے کئی بگڑے کام سبر جائیں گے اس سال کا بہترین صدقہ جمرات کے دن مسجد کے جھاڑوکش یا موزن حضرات کی حضب توفیق خدمت کرنا بہت ہی نیک عمل ثابت ہوگا آئیے بڑھتے ہیں برجہوت پائیسس کی جارے برجہوت پائیسس بیت الامید اور بیت الادا کا مشترکہ حاکم سیرہ زہل سترہ جنوری دوہزار تیس سے انتیس مارچ دوہزار پچیس تک بار میں رہتے ہوئے دوستوں قریبی احباب سے کسی خاص مقصد کی تکمیل کے لیے وقت اور پیسہ دینا پڑے گا اکثر والے افراد اپنے توشہ آخرت کے لیے صدقہ جاریہ کے کام کرنا پسند کریں گے سترہ جون سے چار نویمبر سیرہ زہل ریٹو گیٹ ہونے سے آپ کے حاصل دمہ دوست آشکار ہوں گے بڑھتے ہوئے اخراجات پر قابو پانے کی اشد ضرورت پر زور دیں اور کچھ ضروری خاندانی اخراجات بچوں کی تعلیم و تربیت شادی بیعہ پر اٹھنے والے اخراجات میں میان عرب اختیار کرنے سے کرزہ لینے سے بچے رہیں دوہزار تیس میں کوئی بڑا کرزہ ہرگز نہ لیں اور نہ ہی اس بارے میں سوچیں ورنہ اس کا اتارنا مشکل ہو جائے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اجازتیں اللہ حافظ موسیقی